اٹھارہ فروری دو ہزار بیس اب یہ بتائیے اگر یہ سان کبھی غائد ہو جائے تو کس کی مجال ہے جو اس کی سیوہ کر پائے سٹا گھوم رہا ہے کہے نبی اُدی کی کنارے بھی یہ گھومتے ہیں لیکن ان کو ان کی لیے دیوستہ ہونی چاہیے ابھی ہم مہوری سرک کے لیے آئے ہیں اچانک گوئن سنگھ کھڑے ہیں ایک صاحب جو آئے ہیں بینگلور کے وہ اپنی یہاں سوٹنگ بنائیں گے باندر بھوج کی اسی میں ہم ان کے انتجاز میں ہیں بات پرون گئے ہیں سائٹ تو سانتی علال جی ابھی اصوخ حلوائی نے بتایا بڑی اچھی بات کہ آپ لوگ سنکر جی کے سسرال کے ہو بڑی اچھی بات ان سے جانکاری ہوا تو سانتی علال پرزا پٹی بھوجے سر میں ہی پرزا پٹی دیکھ پرزا پٹی کے ہی آپ لوگ خاندانی ہیں ٹھیک تو میں چل رہا ہوں بھوجے سر کے اور جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام یہ ہو گیا اب اس میں سب لوگ آئیں گے ہم یہاں کنیرے بیٹھ جائیں گے اور کوئی چیز ہٹانا بڑھانا ہے کیا اس کو ہٹاؤ فالتیو چیز ہٹاؤ جھاڑو کنیرے کرو گردی اٹھیں گے ہم لوگ دونوں آدمی پیسے بیٹھیں گے اور جب جہاں ہم رکواں میں آپ گاڑی روک روکے آئیے گا اور اپنا کیمرہ چالیو کر لیجے گا اسی کے اندر بندر آئے گا اس سے ہی اپنا یلک بنائیں گے ہم لوگ اپنا اس کو ابھی ڈالیں گے نہیں آجوارا کیونکہ آپ سوٹ کر رہا ہے نا یادگار میں رکھ لیں گے اپنا اور بس آئیں گے تو ہم بندر آ جائے گا وہ ہی کھڑے ہو کے آرام سے سوٹ کیجئے گا ایک باہر بلکل ٹھیک تو بھوین اب روٹی ہٹاؤ نہ کہا ایک جھولہ رکھو ابھی ایک ایک تو نیچے کے لئے ہے وہ کون سا ہے یہ کم ہے کیا اس کو یہاں کے رہنے دو اس کو نیچے کے لئے رکھو یہ لیکن چلو ہو گیا ٹھیک صاحب ہم بندر سر کے لئے روانہ ہو رہا ہے جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام